حضرت کا حکم عقبہ کی دوسری بیعت کے بعد قریش کے ظلم و ستم کی انتہا نے مسلمانوں کے لئے مکہ میں ٹھیننا ناممکم بنا دیا تھا جس کا اندازہ کرنے کے لئے یہ واقعہ کافی ہے حضرت کا حکم پاتے ہی جب مسلمان اپنا گھر بار عقبہ قبیلہ چھوڑ کر مدینہ کی طرف جانے لگے تو قریشیوں کو یہ بات بھی خلی انہوں نے رکاوٹے پیدا کرنا شروع کر دی حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ کہتی ہے کہ میرے شوہر ابو سلمہ رضی اللہ عنہ نے حضرت کا ارادہ کیا مجھ کو اونٹ پر بٹھایا میری غود میں میرا چھوٹا بچہ سلمہ تھا جب ہم چلے تو میرے قبیلے کے لوگوں نے ابو سلمہ کو آ گھیرا اور کہا تو تو جا سکتا ہے لیکن یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ تو ہماری لڑکی کو لے جائے اتنے میں ابو سلمہ کے قبیلے والے بھی آ گئے انہوں نے کہا کہ تو چل جا لیکن بچہ ہمارے قبیلے کا ہے اسے نہیں لے جا سکتا چنانچہ بنو عبدالعصد تو بچے کو چھین کر لے گئے اور بنو مغیر ہے ام سلمہ رضی اللہ عنہ کو لے گئے ابو سلمہ وہاں مدینہ کو چلے گئے ام سلمہ سے شوہر اور بچہ دونوں جدا ہو گئے اور ابو سلمہ نے بیوی اور بیٹے دونوں کو چھوڑ کر حضرت کا ثواب حاصل کیا پھر بھی اس قسم کی رکاوٹے اور آزمائشوں کے باوجود ایک ایک دو دو کر کے لگ بگ سب ہی مسلمان حضرت کر گئے مکہ میں صرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ اور ان کے گھر والے باقی رہ گئے تھے قریش نے جب دیکھا کہ مسلمان ایک ایک کر کے سب نکل گئے اور مدینہ میں ایک اچھی بھلی تائداد مسلمانوں کی جمع ہو گئی ہے جس کی طاقت اور خطرے سے انکار نہیں کیا جا سکتا تو ان کو اپنے مستقبل کی چنتہ ہونے لگی انہیں صاف معلوم ہونے لگا اگر اسلام کی جڑ نہیں کٹی گئی تو ہماری زندگی اور عزت خطرے میں ہیں اس لئے مخالف ہو گئے اس لئے مخالف ہو اور دشمنوں نے فیصلہ کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اب اکیلے رہ گئے ہیں اس لئے اب ان کو قتل کر دیا جائے نعوذ باللہ انہوں نے تے کر لیا کہ ہر ہر قبیلے کے ایک ایک یودہ لیا جائے یہ تمام لوگ ایک ہی وقت میں چاروں طرف سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گھیر کر ان پر ایک ساتھ وار کریں اس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی ذمہ داری کسی ایک قبیلے پر نہیں سب پر آ جائے گی ادھر دشمن یہ فیصلہ کر رہے تھے ادھر اللہ تعالیٰ دوسرا فیصلہ فرما رہا تھا اس نے آپ کو حضرت کا حکم دے دیا شنانچہ رات میں جبکہ آپ کا مقان گھیل لیا گیا تھا آپ امانتوں کو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے سپرد کر کے حضرت کے لیے چل پڑے وہاں سے نکل کر آپ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے مقان پر تشریف لائے پھر دونوں ساتھ ہی روانہ ہوئے اور سور کی غفہ میں جا کر چھپے رہے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے عبداللہ رضی اللہ عنہ کو پہلے ہی ہدایت کر رکھی تھی دشمنوں کے تمام حالات اور دن بھر کی تمام کارروائی کو رات میں آ کر بتا دیا کرے اسی طرح اپنے غلام آمیر فہرہ کو حکم دے دیا تھا کہ بکریوں کا ریوڑ ادھر ادھر چراتے پھرے اور رات کے وقت اس ریوڑ کو سور کی غفہ تک چراتے ہوئے لے آیا کرے اسمہ رضی اللہ عنہ بنت ابو بکر کے سپردی یہ خدمت تھی کی خانہ تیار کر کے رات کو اہدیات کے ساتھ غفہ والوں کے پاس پہنچا دیا کرے مکہ والوں مکہ والوں نے بہت کوشش کی یہ نعام کا لالج بھی دیا لیکن وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ پانے میں ناکام رہے جب وہ تھکہار گئے تو عبداللہ بن ارے قط وعدے کے مطابق اوڈنیا لے کر پہنچے اور ان دونوں کو بٹھا کر مدینہ کی طرف چل پڑے اسی بیج سوراقہ بن مالک بن جاسم پیچھا کرتا ہوا آ پہنچا قریب تھا کہ آپ کے پاس پہنچ جاتا اس کے گھوڑے نے ٹھوکر کھائی اور وہ نیچے گر پڑا سملہ اٹھا سوار ہوا اور چل دیا جب بہت قریب پہنچ گیا تو گھوڑے نے فٹھوکر کھائی اس بار گھوڑے کے اگلے پاؤں گھٹنے تک دھس گئے تھے سوراقہ پھر گرا سملہ اٹھا سوار ہوا اور حمد کر کے آگے بڑھنا چاہا لیکن حمد نے پڑی پھر اس نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جان کی امان مانگی امان دی گئی سوراقہ آگے بڑھا اور ارض کیا اب میں ہر ایک حملہ ور کو پیچھے ہی روکتا رہو گا اور پھر انہوں نے ایسا ہی کیا مدینے میں آٹھ ربیع الاول سن تہرہ نوی کو سوموار کے دن مطابق تہی ستمبر سن چھ سو بائیس عشو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قوبہ میں پہنچے مدینے والوں نے جب سے سنا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ چھوڑ دیا ہے وہ ہر دن صبح صفحرے شہر سے نکل کر باہر جمع ہوتے اور دوپہر تک انتظار کر کے واپس لوٹ جاتے ایک دن یہ لوگ ابھی واپس ہی ہوئے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہنچ گئے اور ایک شخص کے پکارنے سے سب واپس لوٹ آئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چاروں اور پروانوں کی طرح جمع ہو گئے اکثر مسلماء ایسے تھے جنہوں نے ابھی تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نہیں کیا تھا انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پہچانے میں پریشانی ہونے لگی حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اس پریشانی کو سمجھ گئے اور آپ کے مبارک سر پر سایا کر کے کھڑے ہو گئے قوبہ مدینے سے تین میل کی دوری پر ایک جنگہ ہے انسار کے بہت سے خاندان آباد تھے ان میں عمر بن عوف سب سے مشہور خاندان تھا اور قلسم بن حدم اس کے سردار تھے یہ سعادت یہ سعادت انہی کی قسمت میں تھی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے ان کی مہمانی قبول فرمائی اور آپ نے قوبہ میں ان کے مکان پر قیام فرمایا حضرت علی رضی اللہ عنہ جو آپ کے روانہ ہونے کے تین دن کے بعد چلے گئے تھے وہ بھی تشریف لائے اور یہاں ہی قیام فرمایا قوبہ میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا کام ایک مسجد کی تعمیر تھی آپ نے مبارک ہاتھوں سے مسجد کے بنیاد رکھی اور دوسرے ساتھیوں کے ساتھ مل کر خود اس مسجد کی تعمیر کی کچھ دن قوبہ میں ٹھہننے کے بعد آپ مدینہ کی طرف روانہ ہوئے یہ جمعہ کا دن تھا راستہ میں بنو مالک کے محلے میں زہر کی نماز کا وقت ہو گیا یہاں سو آدمیوں کے ساتھ جمعہ کی نماز پڑھی اور خطبہ دیا یہ اسلام میں یہ اسلام میں پہلا جمعہ تھا جمعہ کی نماز سے فارغ ہو کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم یسرب میں دخن سے شہر میں داخل ہوئے اور آج ہی سے شہر کا نام آج ہی سے شہر کا نام مدینہ تن نبی نبی کا شہر جسے اب صرف مدینہ کہتے ہیں ہو گیا داخلے کی عزیب شان داخلے کی عجیب شان تھی گلی کوچے اللہ کی پاکی بڑائی اور تعریف اور تعریف کے قلموں سے گنج رہے تھے مرد عورت بڑے بچے سب ہی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کے شوق میں بیتابی سے انتظار کر رہے تھے انسار کی معصوم لڑکیا پیاری آواز اور پاک زبانوں سے اس وقت کے گیت گا رہی تھی یہ معصوم لڑکیا دف بجا بجا کر گا رہی تھی اسی طرح مدینہ میں داخل کے وقت ہم جانسار انساری کے دل کی تمنا تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مہمانی کا شرف اسے حاصل ہو ہر قبیلے سامنے آ کر ارز کرتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ گھر ہے یہاں قیام فرمائے اسی لئے مہمانی کا شرف کسے حاصل ہو یہ ایک سوال تھا جس کا جواب آسان نہ تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری اوڑنی جس کے مکان کے سامنے ٹھیر جائے وہی اس خدمت کو انجام دے چنانچہ یہ ہے شرف ابو ایوب انساری کے حصے میں آیا جہاں اب مسجد نبوی ہے اس کے قریب ان کا مکان تھا یہ مکان دو منزلہ تھا انہوں نے اوپری حصہ پیش کیا لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے آنے جانے کی آسانی دیکھتے ہوئے نیچے کی منزل میں رہنا پسند فرمایا اور حضرت ابو ایوب اور ان کی بیوی کے حصے میں اوپر کی منزل آئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سات مہینے تک یہی قیام فرمایا اس کے بعد جب مسجد نبوی کے قریب آپ کے قیام کے لیے حضرے بن گئے تو وہاں چلے گئے تھوڑے ہی دنوں کے اندر تھوڑے ہی دنوں کے اندر آپ کے خاندان کے لوگ بھی مدینے چلے آئے مدینے میں پہنچنے پر مدینے میں قیام کے بعد سب سے پہلا اور ضروری کام ایک مسجد کی تعمیر تھا جہاں آپ نے قیام فرمایا تھا اس کے قریب ہی کچھ زمین بنجر پڑی تھی جو دو یتیموں کی تھی ان کو قیمت دے کر یہ زمین حاصل کی گئی اور مسجد کی تعمیر شروع کی گئی اس وقت بھی آپ مسجدوروں کی طرح سب کے ساتھ مل کر کام کرتے تھے اور پتھر اٹھا اٹھا کر لاتے تھے یہ مسجد بہت ہی سادہ طریقے پر بنائی گئی تھی کچھیں ایٹوں کی دیوارے خضور کی چھت خضور کے تنوں کے ستون اس مسجد کا قبلہ بیت المقدس کی طرف رکھا گیا کیونکہ ابھی تک مسلمانوں کا قبلہ بھی وہی تھا پھر جب قبلہ قابے کی طرف ہو گیا تو مسجد میں بھی اسی حساب سے گھڑ بڑ کر سے گھڑ بڑ کر کر دی گئی مسجد کا فرش کچھا تھا بارش ہوتی تو مسجد میں کیچڑ ہو جاتی تھی کچھ دنوں بعد فرش بنا لیا گیا مسجد کے ایک سرے پر ایک پٹا ہوا چبوترہ تھا جسے صفحہ کہتے تھے یہ ان لوگوں کے ٹھہنے کی جنگیں تھی جو اسلام لائے تھے لیکن ان کا کوئی گھردوار نہیں تھا پاس ہی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے لیے حضرے بھی بنے مکہ کے جو مسلمان گھر بار چھوڑ کر مدینہ آگئے تھے وہ لگ بگ سبھی بے سہارہ تھے ان میں جو لوگ خاتے پیتے تھے وہے بھی اپنا مال مکہ سے نہیں لا سکے تھے اور ان کو چھوڑ کر یوں ہی آنا پڑا اگرچہ یہ سب مہاجر مدینہ کے مسلمانوں یعنی انسار کے مہمان تھے لیکن بہرحال اب ان کے رہنے کے بندوبست کی ضرورت محسوس ہو رہی تھی یوں بھی لوگ اپنے ہاتھوں یہ مہنت کر کے زندگی بسر کرنا پسند کر دے تھے شنانچہ جب مسجد نبی کی تعمیر ختم ہو گئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن انسار کو بلایا اور ان سے فرمایا کہ یہ مہاجر تمہارے بھائی ہے پھر آپ نے ایک شخص کو انسار میں سے اور ایک شخص کو مہاجروں میں سے بلا کر فرمایا کہ آج سے تم دونوں ایک دوسرے کے بھائی ہو اس طرح سب مہاجروں کو ایک دوسرے کا بھائی بنا دیا اور یہ اللہ کے مخلص بندے سچ مجھ بھائی ہی کیا بھائی سے بھی کہیں زیادہ ساتھی بن گئے انسار مہاجروں کو اپنے گھر لے گئے اور اپنی قل جائداد اور سامان کا حساب ان کے سامنے رکھ دیا اور کہہ دیا کہ آدھا تمہارا اور آدھا ہمارا باغوں کی آمدنی کھیتی کی پیداور گھر کا سامان مکان جائداد گرج یہ ہے کہ ہر چیز ان میں بھائیوں کی طرح بٹ گئی اور یہ بے گھر مہاجر سب کے سب اتمنان سے بس گئے ہیں ساتھی بہت سے مہاجروں نے کاروبار شروع کر دیا دکانیں کھولی اور دوسرے کاموں میں لگ گئے اس طرح مہاجروں نے بسنے کا کام انجام دیا اور اس طرف سے اتمنان حاصل ہوا مدینے کے نئے حالات مدینے میں مختلف عقیدوں والے اور مختلف مذہب والے لوگ آباد تھے وہاں تھوڑی تعداد میں یہودی بھی آباد تھے یہودیوں کے تو کئی زبردست قبیلیں بنو نظیر بنو قینقہ بنو قریضہ تھے جو اپنے جدہ جدہ قلعے میں رہا کرتے تھے تجارت اور سوت کے قاروبار کی وجہ سے وہے بہت مالدار تھے یہ یہودی اسلام اور مسلمانوں کو کسی قیمت پر پسند نہیں کر دے تھے بلکہ اس انتظار میں تھے کہ موقع ملے تو مسلمانوں کا گلہ کٹے حال عیسائیوں کا بھی تھا انہوں نے جب دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عیسائیوں کے خود گڑے ہوئے فرجی عقیدوں جیسے خدا کے بیٹے کا خیال تین خداوں کا خیال وغیرے کو رد کر رہے ہیں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی صحیح تعلیم دے رہے ہیں صحیح تعلیم دے رہے ہیں اور انہوں نے دیکھا کہ ان کا جھوٹ اور منگڑت باتوں کی حقیقت کھول دی گئی ہے جھوٹ اور منگڑت باتوں کی حقیقت کھول دی گئی ہے تو وہ بھی پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہو گئے ہیں مدینہ کی حالت کا اندازہ کرتے ہوئے عبداللہ بن عبی بن سلول کے حال پر بھی ایک نظر ڈال لینا ضروری ہے یہودیوں کے علاوہ مدینہ کا مشہور اور اثردار آدمی یہ بھی تھا اوسو خزرج کے قبیلوں پر اس کا پورا روب تھا اور اس کو امید تھی کہ ان طاقتون قبیلوں کی مدد سے مدینہ کی سب سے بڑی طاقت وہی بن جائے گا جب اس نے دیکھا کہ اوسو خجرت مسلمان ہو رہے ہیں تو خود بھی بدر کی لڑائی کے بعد ظاہری طور پر مسلمانوں سے مل گیا لیکن جب اس نے دیکھا کہ یہودی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہو گئے ہیں تو اس نے چاہا کہ یہودیوں پر بھی اس کا پہلا اثر قائم رہے اور مسلمان ہونے والے اور مسلمان ہونے والے قبیلیں بھی پہلے ہی کیتا رہے اس کے مہتہت رہے اس نے یہ رویہ اپنایا کہ مسلمانوں میں بیٹھ کر ان سے اپنی دوستی ظاہر کرتا اور دوسری قوموں کے سامنے ان کے ساتھ اپنے میل کا بخان کرتا یہودی عیسائی اور منافق یہ تینوں اب جہاں اسلام اور مسلمانوں کے مخالف اور دشمن بن گئے تھے اور انہیں سامنے رکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نئی پولیسی اور نیا انداز اختیار کرنا تھا وہیں مدینہ میں آنے کے بعد اب نئی بات یہ پیدا ہوئی تھی کہ مسلمانوں کی ایک چھوٹی سی اسٹیڈ جنم لے چکی تھی جس نے صرف یہ کہ اپنے پیروں پر کھڑا ہونا تھا بلکہ جسے مضبوط بنانے کے لیے اس کے دشمنوں کا جو اس کی جڑ کارٹ دینے پر طلع ہوئے تھے مقابلہ کرنا تھا مكتر 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 موسیقی